بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ مزید چیدیں بتاؤں گا جس سے آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے سکولرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اٹلیسٹ آپ جان سکتے ہیں کہ کس لیب میں یا کس کنٹری میں کس پروفیسر کے پاس کوئی سکولرشپ اویلیبل ہے فور پی ایش ڈی اور ماسٹرز تو یوزیلی آج کل کے نوجوان یا جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن اگر اسی کو پوزٹیو یوز کر لیا جائے تو آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو ٹاپ پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس میں فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے اور اس طرح کے مزید جو پلیٹ فارمز ہیں وہ تقریبا تمام سٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں تو فیس بک پہ موصلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ گروپس ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں فیس بک میں آپ کو گروپس مل جاتے ہیں جو گائیڈنس بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ سکولرشپس کے بارے میں ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس کے لیے بھی اور مختلف پوزیشن بھی اناؤنس ہوتی رہتی ہیں لیکن فیس بک کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے تھروں آ رہی ہوتی ہے انفارمیشن مین کے موسٹلی ڈیریکٹ پروفیسر کے تھروں آپ کو نہیں مل رہی ہوتی کوئی سٹوڈنٹ وہاں کا یا کوئی آلریڈی سینئر وہ پوسٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس پروفیسر سے ڈیریکٹ یا اس کی ڈیریکٹ پروفائل سے آپ کو وہ نیوز ملے تو وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے اور آپ کو ایکزیکٹ انفارمیشن ملتی ہے تو اس کے لیے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ بیسٹ ہے ٹویٹر تو میں موسٹلی ٹویٹر کو یوز کرتا ہوں اور اس میں کچھ چیزیں ہوں گی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ فار اگزمپل میرا ٹویٹر ہے تو اس کی اوپر میں نے ڈیفرنٹ پروفیسرز اور لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے تو میرے پاس آلریڈی بھی کچھ یہاں پہ چیزیں آ رہی ہوں گی کچھ نیوز سے ریلیٹڈ بھی چیزیں میں نے لائک کی ہوئی ہیں سپورٹس ریلیٹڈ اور اس طرح کی جو بھی لائک سپورٹس میں کرکڑ ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ دو تین طریقے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پہلا طریقہ بتانا جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے فیلڈس ریلیٹڈ جو بھی پروفیسرز ہیں یا ریسرچرز ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیں مطلب کہ موسٹلی جو پروفیسرز ہوتے ہیں یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا یا یورپین کانٹریز کے وہ ٹویٹر اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ خود نہیں کر رہے ہوتے تو ان کی لائب کا ایک ٹویٹر ہینڈل بنو ہوتا ہے جہاں پہ ان کی لائب کے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہوتی ہے کوئی پیپر کوئی آرٹیکل کوئی چیز بھی آتی ہے کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا ڈیفررٹ سوسائیٹیز ہوتی ہیں جن سے ریلیٹڈ وہاں پہ چیزیں پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو فور اگزمپل میں کوئی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر میں سرچ کرنا چاہتا ہوں ریسرچر یا پروفیسر تو میں سرچ باکس میں یہاں پہ لکھوں گا انورٹیڈ کاماز میں لکھیں گے تو آپ کو ایکزیکٹ جو رزلٹس ہوں گے وہ ملیں گے اگر جیسے گوگل میں ہوتا ہے اگر ہم انورٹیڈ کاماز نہ ڈالیں تو بہت زیادہ میٹریل آتا ہے لیکن جو آپ کو ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے آپ ڈیریکٹ انورٹیڈ کاماز یوز کریں تو میں فور اگزمپل کیا کروں کیمسٹری یا میٹریل سے ریلیٹڈ ایک کی ورڈ ڈالوں گا تو اور پھر دیکھوں گا کہ وہاں پہ کیا ریزلٹس مجھے شو ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر میں آگے کیسے پروسیڈ کرتا ہوں فنکشنل نینو میٹریل تو یہ اب میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ ٹوٹر پہ کیا موجود ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ اب میں نے صرف انٹر مارا رہا ہے تو اس کے بعد پہلا ہی جو ریزلٹ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پروفیسر پروفیسر ان سپرامالیکیولر کیمسٹی لائک یہ ڈریکٹ پروفیسر ہے اس فیلڈ کا اس نے اپنے یہ دیکھے اوپن ان فنکشنل نینو میٹریلز یہاں پہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے ٹوٹ کیا ہوا ہے کوئی پروفیسر شپ یا پوزیشن آئی ہوئی ہے نیسٹ جو میرے پاس ہے ٹوٹ وہ کافی پرانا ہے دوہزار پندرہ کا ہے لیکن یہ بھی اسی فیلڈ سے ڈریکٹی ریلیٹڈ ہے تو اب میں نے یہ کرنا ہے یہ طریقہ ہو گیا یہاں سے آگئے میں اس کو فالو کرنا یہاں سے شروع کر دوں گا ٹھیک ہے اب جس اس کے جو بھی لیٹس ٹویٹس ہوں گے وہ مجھے شو ہوں گے روزانہ میں جب اس کو اوپن کروں گا تو یہ بھی پروفیسر ہے اس کو بھی میں نے فالو کر لیا یہ لیب ہے ڈریکٹ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لیٹسٹ پہ یہاں کلک کریں اور لیٹسٹ میں جو لیٹسٹ ٹویٹس ہوں گے یہ کچھ ہوں گے جو گورنمنٹ کی طرف سے فنکشنل نینو میٹیریلز پہ کوئی آ رہی ہے پوسٹ یہ آئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے کچھ جرنلز کی پوسٹ ہیں اب میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا ٹویٹ ملے جہاں سے مجھے کلیو ملے اور ایک دو ریسرچز میں فائنڈ کر سکوں یہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں میں ان کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں ان کی پروفائل پہ جا کے دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا کیا ٹویٹس کی ہوئے ہیں ان کو میں فالو کر لیتا ہوں یہاں سے اور ان کے مزید جو ٹویٹس ہیں اور ان کے ری ٹویٹ بھی ہوں گے کچھ وہاں سے بھی مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آگے مجھے سجیشنز بھی آ رہی ہیں تو میں ان کو بھی فالو کر لیتا ہوں یہ بھی کوئی ریسرچر ہیں پروفیسر ہیں اس کے علاوہ بھی ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ فالو کن کو کر رہی ہیں یا فالوئنگ کون ہیں فالوئرز ان کے تو اس میں جو بھی میرے فیڈس ریلیٹیڈ مجھے ریسرچر یہ ریسرچر میرے فیڈس اگر ریلیٹیڈ ہیں تو میں ان کو فالو کرتا جاؤں گا اور پھر جب یہ لوگ کوئی بھی ہو سکتا ہے میں اس پروفیسر کو ڈریکٹلی فالو نہ کر رہا ہوں لیکن لوگ ری ٹوئیٹ اس کا ٹوئیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں تک مجھے نیوز مل جائے گی کہ یہاں سے کوئی پروفیسر کو سٹوڈنٹ چاہیے دوسرا یہ ہے کہ پیوپل پہ یہاں پہ کلک کریں جب میں نے سچ کیا تھا تو اس میں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے یہ لیبز مل جائیں گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیبز بھی ان کا بھی ایک پیج بنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ آگیا آگے نیکسٹ دو تین چار جتنے بھی آ رہے ہیں میں ان کو فالو کرنا شروع کروں مجھے سجیشنز بھی آتی رہیں گی سرچ کرتا ہوں وہ ہے فور ایزمپل سسٹینبل انرجی سسٹینبل انرجی سے ریلیٹڈ بھی مجھے یہاں پہ لوگ کچھ شو ہو جائیں گے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں لیٹسٹ پہ جاؤں اگر لیٹسٹ میں کچھ یہاں پہ سوسائٹیز کا آ رہا ہے اور یہ فاؤنڈر سی او کسی کمپنی کے ہیں اور یہاں پہ مجھے پیپل پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے مجھے یہ لیبز کے کچھ آئی ڈیز مل جائیں گے جہاں سے میں ان کو فالو کر لوں گا اور پھر میں آگے وہاں سے مزید جو ریسرچرز ہیں پروفیسرز ہیں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو اس طریقے سے مجھے اس سسٹینبل انرجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹویٹس ہوں گے جتنے بھی پوزیشنز ہوں گی فائنڈ کرنے میں بہت آسانی ہوگی تو میں جب بھی کوئی ٹویٹر ایکٹیو کروں گا تو مجھے وہ لیٹس ٹویٹس دے دیں گے اگر میں مائکرو بیالوجیکل سے ریلیٹڈ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ کوئی سوسائیٹی کا ہے پیج ان کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے ان کو اوپن کیا تو یہاں پہ کچھ لوگوں کے انہوں نے ٹویٹس بھی کیا ہوئیں گے کسی پروفیسر کو اور اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ریسرچرز جو اس فیلڈ میں نون ہوں گے وہ ان کو فالو کر رہے ہوں گے یا یہ ان کو فالو کر رہے ہوں گے تو یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لیسٹ آ جائے کہ یہاں سے مجھے میرے ریلیٹڈ جو بھی یہاں پہ ریسرچر ہوں گے ان کو میں فالو کرتا جاؤں گا اور پھر میرے پاس بہت سارے لوگ ہوں گے جو میں فالو کر رہا ہوں گا تو وہاں سے مجھے آسانی سے ڈیفرنٹ پی ایڈی پوزیشن نظر آ جائیں کی روزان ہے اب فور ایکزمپل میں نیکسٹ کی ورڈ یوز کرتا ہوں بائیو انفرمیٹکس تو یہاں سے بائیو انفرمیٹکس کا جو فوٹوز میں بھی جا کے میں دیکھ رہا ہوں آپ ہی ریسرچر ہیں بائیو انفرمیٹکس ریلیٹڈ یہ پروفیسر ہیں کہیں سویڈن وغیرہ میں اور اسی طرح سے پیپل پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے بھی مجھے ڈیفرنٹ لیسٹ آ جائے گی جس میں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ پر میں کلک کروں گا تو اس میں مجھے جوپز اور جتنے بھی ٹویٹس ہوں گے وہ لیٹسٹ جو ہوں گے وہ مل جائیں گے جہاں سے میں فائنڈ آٹ کر سکتا ہوں ڈیفرنٹ پروفیسرز کی پروفائل اور وہاں سے ہو سکتا ہوں انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی کیا کہ ان کے پاس کوئی سکولرشپ موجود ہے یا ویکنٹ پوزیشنز ہے ان کی یہ دیکھیں وی آر ہائرنگ سمدنگ ایسی طرح نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے پی ایش ڈی پوزیشنز اور پوسٹ ڈاکس فائنڈ کرتے ہیں نیکسٹ اگر کوئی میں یوز کروں کمپوٹیشنل بائیولوجی تو اس میں بھی پیپل میلے ٹیسٹ میں جا کے یا فوٹوز میں جا کے جو بھی میرے ریلیٹڈ پوفیسرز ہوں گے سوسائٹیز ہوں گی ان کو میں فالو کرنا شروع کر دوں گا تو فیوچر میں مجھے ٹویٹس ملتے جائیں گے اور جو بھی لیٹسٹ جاوبز فائنڈ کر رہے ہیں یا سکارشپ فائنڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے آسانی سے تو یہ اگزمپلز کے طور پر میں نے پانچ چھے کی ورڈز کو اوپن کیا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی آپ آ جائیں یہاں پہ بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے ویڈیوز میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لوگ جنہوں نے ویڈیو ٹویٹ کی ہوگی وہ مل جائیں گے اسی طرح کروپ ایکولوجی میں اگر یہ ایکو فیزیولوجی میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ڈیفرنٹ لیپس کے یہ دیکھیں گروپ ہیں ان کو فار ایکزمپل میں فالو کر لیتا ہوں اور کوئی ڈیفرنٹ پروفیسرز ہیں ان کو میں فالو کرنا شروع کر دوں گا تو اس طرح مجھے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے ٹویٹس رزانہ ملیں گے اور ان میں سے کچھ ہوں گے جو میرے کام کے ہوں گے تو ان کو میں فالو کروں گا اور اپلائے کروں گا سوشیالوجی آف فوڈ یہاں پہ بھی دیکھیں نیو پی ایڈی پوزیشن یہ دوہزار ٹویٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ٹاپ پہ میں نے کلک کیا ہوا اگر میں لیٹسٹ پہ جاؤں گا تو مجھے لیٹسٹ جو بھی ٹویٹس اس سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ مل جائیں گے اور یہ پروفیسرز کی پروفائل مجھے مل جائیں گی تو وہاں سے میں ایزی لی یہ چیزیں ساری فالو کر سکتا ہوں تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ زیادہ تر جو ریسرچرز ہیں ان کو فائنڈ ڈوڈ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ سارے ریسرچرز کو فالو کر رہے ہوں جو لیٹس یا بہت ہائیلی نون جن کے پاس پوزیشنز اویلیبل ہوتی ہیں وہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے فالوورز یا ان کے دوست جو ہوتے ہیں وہ ری ٹویٹ کر دیتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس لیٹس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو فالو کریں اور اسی طرح سرچ کریں ٹویٹر کو پوزیٹیوز کرنا سیکھیں اور یہاں سے آپ انشاءاللہ پی ایٹی پوزیشن آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی اچھی پوزیشن مل جائے گی کہ جو اس پہ آپ سکولرشپ حاصل کر سکیں گے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک دو اور ٹپس بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے فانڈ آٹ کرنی ہے پی ایٹی پوزیشن دیفرنٹ کانٹریز میں خصوصاً یورپ اور کینیڈا آسٹریلیا نیزی لینڈ اس طرح کے کانٹریز میں تینکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ نہیں موسیقا 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 موسیقی